دوستو آج کے اس کلپ میں ہم ابن خلدون کے بارے میں بات کریں گے ابن خلدون میڈیول ایجز کے ایک عظیم مسلمان مفکر گزرے ہیں ان کی پیدائش تیرہ سو بتیس ایسوی کو ہوئی تھی اور چودہ سو چھے ایسوی کو خالق حقیقت سے جائے ملے ابن خلدون کو سوشالوجی کا فادر یعنی فادر آف سوشالوجی یا عمرانیات کا بانی بھی مانا جاتا ہے ابن خلدون تیونس میں تیرہ سو بتیس ایسوی کو پیدا ہوئے تھے اور کاہرہ میں چودہ سو چھے ایسوی کو وفات پا گئے ہیں ابن خلدون کھندہ ٹرائب ایک عرب ٹرائب ہے ان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ہیڈ آف دی ٹرائب جو تھے خالد بنی عثمان سپین بھی ہجرت کر گئے تھے ابن خلدون نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور بات نے پھر مختلف اساتح سے تعلیم حاصل کی ابن خلدون کو تاریخ پہ فقہ پہ حکمت پہ اور تفسیر پہ مکمل عبور حاصل تھا ان کے والدین کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہوا تھا یعنی جب ابن خلدون تیرہ سال کے عمر میں تھے تو ان کے والدین کا انتقال ہوا انتقال کے بعد وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے نکلے اور دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کرتے رہے تو ابن خلدون تیرہ سو بچیس ایسوی کو پیدا ہوئے اور چودہ سو چھے ایسوی کو وفات پا گئے خندہ ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے ان کے ٹرائب کا سربراہ خالد بن عثمان تھا افتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد پھر مختلف اساتذر سے تعلیم حاصل کیا تاریخ فقہ اور حکمت اور تفسیر پہ پوری عبوریت رکھتے تھے ان کے تیرہ سال کے عمر میں ان کے والدین کا انتقال ہوا والدین کے انتقال کے بعد ملک چھوڑ کے مختلف ممالک کا دورہ کرتے رہے کی سیاسی زندگی مختلف حکمرانوں کے چشم چراغ رہے ہیں تو ابن قلدون مختلف حکمرانوں کے چشم چراغ رہے ابن قلدون ابو اسحاق دیم جو کی تیونس کے حکمران تھے ان کے رائٹر بھی رہے اور پھر امیر ابو امان انان جو کی مروکو کے حکمران تھے ان کے سکیٹر کے طور پر بھی ختمات دیتے رہے اور ابو انان کے خلاف ایک کانسپیریسی کے وجہ سے ان کو کانسپیریسی کے الزام کی وجہ سے ان کو کچھ عصے تک جیل میں بھی رکھا گیا اور ابو سلیم نے جب مروکو کو قبضہ کیا تو قلدون کو مشیر خاص بنایا اور پھر مختلف اوقات میں کبھی وزیر کبھی سفیر اور کبھی صدر اور کبھی کوٹ اور مقدد کے جو ہنا صدر رہے اپنی زندگی میں مختلف کانسپیریسیز کا سامنا کرنا پڑا اور ان برے واقعات اور حادثات کی وجہ سے ابن قلدون کے نظریات کو بہت زیادہ وسط مل گئی تو ابن قلدون مختلف حکمرانوں کے چشمے چراغ رہے ہیں کبھی اسحاف دیوم تیونس کے حکمران کے ساتھ بطور محرر ختمات دیتے رہے تو کبھی امیر ابو انان جو مروکو کے حکمران تھے ان کے سکیٹر رہے اور پھر ابو انان کے خلاف کانسپیریسی کے الزام کی وجہ سے جیل کاٹنا پڑا پھر ابو سلیم نے جب مروکو پہ قبضہ کیا تو ابن قلدون کو اپنا مشیر خاص مقرر کیا ابن قلدون کبھی وزیر رہے تو کبھی سفیر اور کبھی کوٹا مراقہ کے صدر رہے اپنے زندگی میں بہت زیادہ کانسپیریسیز کا سامنا کرنا پڑا اور ان کانسپیریسیز اور برے حادثات نے ان کے نظریات کو بہت زیادہ وسط دی ابن قلدون نے بہت کچھ لکھایا دوستو یہاں پہ ان کے چند کتابوں کا ذکر ہم صرف کریں گے ان میں سب سے پہلے ہسٹری آف العبر ہے پھر مقدمہ ابن قلدون ہے پھر ہسٹری آف عربیہ ان باربر ہے پھر تلخیص الحسل ہے پھر تلخیص آف جرنل آف ابن الرشت ہے پھر جرنل آف لوجک ہے پھر بوکلٹ آف میتھمیتکس ہے پھر ایکسپلینیشن آف قصیدہ بردہ شریف ہے تو یہ اہم کتابیں ہیں آٹھ یہاں ہم نے اہم کتابوں کا ذکر کیا ان میں ہسٹری آف العبر ہے مقدمہ ابن القلدون ہے ہسٹری آف عربیہ ان باربر ہے تلخیص الحسل ہے تلخیص جرنل آف ابن الرشت ہے جرنل آف لوجک ہے بوکلٹ آف میتھمیتکس ہے اور ایکسپلینیشن آف قصیدہ بردہ شریف ہے ٹائن بی اور پی کے ہٹی نے ان کے تعریف میں بہت کچھ لکھایا دوستو ٹائن بی ان کے متعلق ان کے مقدمہ کو تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ اپنی نویت کا ایک مخصوصی کتاب ہے یا ایک مخصوصی تحریر ہے جو اپنی ایک خاص مقام رکھتی ہے اور پی کے ہٹی بھی ان کے کتاب ہسٹری آف عربز میں لکھتے ہیں کہ دفریم آف ابن خلدون ریسٹ ان مقدمہ تو وہ بھی ان کے پی کے ہٹی بھی ان کے کتاب مقدمہ کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں تو ٹائن بی اور پی کے ہٹی نے ان کے کتاب مقدمہ کو بہت زیادہ خومیش دیا ہے امید دوستو آپ کو یہ کلپ پسند آگئی ہوگی اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا لازمی ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ